چونک آزم کی رہائشی ریڈی بان کے نام سے ایک کروڑ اکیس لاکھ روپے کی گندم کی فروغ کا معاملہ ایف بی آر نے ریڈی بان سے مختلف دستاویزات مانگ لی محمد کو یوم کا شناکتی کار دو ہزار سترہ میں بنا گندم کی فروغ دو ہزار چودہ پندرہ میں کی گئی ریڈی بان کا کہنا ہے کہ محنت مزدوری کرتا ہوں اتنی بڑی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھی آپ کو خبر دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ ریڈی بان ہے چونک آزم کا رہائشی جس کے نام سے ایک کروڑ اکیس لاکھ روپے کی گندم کی فروغ کا معاملہ ایف بی آر نے ریڈی بان سے مختلف دستاویزات مانگ لی ہیں محمد کو یوم کا شناکتی کار دو ہزار سترہ میں بنا اور گندم کی فروغ دو ہزار چودہ پندرہ میں کی گئی اسی پر بات کریں گے کوسر ابباس ہم آئی نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوسر بتائیے گا جی بالکل ملک میں جاری جیلی اکانٹس اور فراڈ کی آواز چوک آزم تک بھی پہنچ گئی ہے ایف بی آر کی طرف سے غریب آدمی جو ہے اس کو لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن کے اس سے ڈاکومٹس مانگ لیے گئے ہیں اور ایف بی آر نوٹس کے مطابق چوک آزم کے رہشی محمد قیوم والد نظیر احمد کے نام ایک کڑپا فلور میں لزیلا کرک میں جو ہے اس کے نام تقریباً سوہ کروڑ روپے کی گندم فروغ کی گئی ہے جس پر ایف بی آر نے ریڈی بان محمد قیوم کو ویریفیکیشن نوٹس جاری کر دیا ہے اس سوالے سے ریڈی بان محمد قیوم نے لا تلقی کا اظہار کیا اور اس میں کہا ہے کہ چوک آزم میں میں ریڈی چلا کر ماں باپ اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اتنی بڑی رقم جو ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی اس کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے جو ہیں میری عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو دیگر جو اثران میں ان سے میری دفعات ہے کہ ایسے جو فرادیا گروپ جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کے جو آئیڈی کارڈ لوگ استعمال کر کے لاکھ مروپہ ایکس کی مد میں بچاتے ہیں ان کو جو ہے کیا پسکندار تک پہنچایا جائے ٹھیک ایک اوثر آپ اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہر شکریہ ٹھیک اوثر آپ کا بہر شکریہ